جے اسلام علیکم میں یہاں پریس کلب اسلام آباد میں پشتون قومی جرگہ کے احتجاجی کیمپ میں آیا ہوں یہاں پہ انہوں نے کیمپ لگایا ہے احتجاج کر رہے ہیں کہ پٹانوں کے ساتھ منحیث القوم جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی آواز اٹھا رہے ہیں اور خاص کر مسود ایریا میں جہاں سے مسود ٹرائب آئی ڈی پیز ہو گئے تھے آئے تھے باہر نکلے تھے ملٹری اپریشن وارٹ نو سال باہر رہے کراچی ڈی اے خان ٹانگ کی سیریہ میں اور جب حکومت نے اس ایریا کے کلیر ہونے کی نویت سنائی وہاں پہ علاقوں میں نوٹسز لگا لیے کہ یہ علاقے ہم نے کلیر کر لیے تو اس کے بعد پھر وہاں پہ آئی ڈیز کا پٹنا بموں کا پٹنا یہ ذرہ جاتی ہے بے انتہاز جاتی ہے کیونکہ لوگ تو اس امید پہ واپس آ جاتے کہ ایریا کلیر ہو گیا تو اب ہم گروں کو جاتے ہیں جب وہ اپنے گروں کو آتے تو وہاں بم پٹ جاتے ہیں ابھی تک جو اطلاع مجھے ہے اس کے مطابق تو کوئی ستر اسی کے قریب لوگ اس میں شہید ہو گئے اور وہ سلسلہ بھی تک جاری ہے صفائی نہیں ہوئی ہے تو میری اس وافی چینل کے وساطت سے گارمنٹ کو اور باقی اداروں کو درخواست ہے کہ وہ علاقہ وہ لوگ بہتی پریشانیوں سے مشکلات سے ہو کے آئے ہیں تو اس علاقے کو خدارہ کلیر کروا دے اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے زخمی ہو گئے ان کی کمپنسیشن دے دے وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے جو ریسپانسیبل لوگ ہیں گورنر صاحب ہیں کور کمانڈر صاحب ہیں وہ لوگ جائیں ان لوگوں سے ملے ان کو ذرا زخموں پہ مرہم پٹی کر لیں ان کو جیسے باقی پاکستان میں لوگوں کو کمپنسیشن ملتی ہے ان کو بھی کمپنسیشن دلا دے ان کے بھی مریضوں کو ہسپتالوں میں جگہ دے دے یہ تو اب ایسے نہیں چلے گا کہ بس لوگ مرتے جائیں اور کوئی آواز نہ اٹھائیں اور اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پہ میسنگ ہے وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا لوگوں کو چھے چھے سالوں تک اپنے رشتداروں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے کدھر گئے تو خدا رہا یہ چیزیں بند کر لے ہاں اگر کسی کے اوپر ثبوت ہے کہ وہ دہشتگردی میں انوالو ہے تو ان کے رشتداروں کو بتا دے جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کو بتا دے کہ یہ ہم نے اٹھایا ہے وہ اس جرم میں انوال تھا اور اس کی سزا دے رہے اس میں کوئی کسی کو شکایت نہیں ہوگی لیکن کم از کم لوگوں کو تو معلوم ہو کہ ان کے اپنے لوگ کہاں پہ کدھر چلے گئے اور اس ایریا میں اب مزید خون ریزی مزید دہشتگردی نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے نہ برداشت والی بات ہے اب تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس ریجن میں جو آنے والی خرابیاں ہیں خدا رہا اس چیز کو اڈریس کر لے فاترہ کو دوسرا میدان جنگ نہ بنا لے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی ہفتہ نئی ہوا تین بڑے بڑے دماکے ہو گئے کرم ایجنسی میں پرسن دماکہ ہوا تو اب اگر فاترہ پھر اسی آگ میں جونک نہ ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ یہ لوگ کہیں اور چلے جائے حجرت کر جائے ان کو بھی ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے باقی پاکستانیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پہ پاکستانی شناختی کارڈ کو مانتے ہی نہیں الگ کارڈ دیا ہے وطن کارڈ تو اگر وطن کارڈ فاترہ کے لیے ہے تو وہ پنجاب کے لیے بھی بنا لے سندھ کے لیے بھی بنا لے ہر صوبے کے لیے پھر وطن کارڈ چلا لے ہمارا نہ شناختی کارڈ یہاں ایکسیپٹیبل ہے نہ ایدھر کسی یہ وطن کارڈ ہے یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ محصود اپنے علاقے کو نہیں جا سکتے اس کے ساتھ پاکستانی شناختی کارڈ ہو وہ پینک لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لے آؤ تو اتنی زیادتی اب نہ کرو ان لوگوں کو ایسے ٹریٹ کر لو جیسے باقی پاکستانی ہے ان لوگوں کا یہی احتجاج ہے اور ہم سب ان کے احتجاج میں شامل ہے ان کے ساتھ جو زیادتی آئیں وہ ختم کی جائے ان لوگوں کو بھی پراپرلی اڈریس کر لیں جیسے پنجاب میں سندھ میں کے پی میں بلوچستان میں لوگ ان کے گریونس اڈریس ہوتے ہیں فارٹہ کے لوگ بھی غیور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو باقی پاکستان کے ساتھ ہو